بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد انکمہ صلی اللہ تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمد ومجید اللہم بارک اللہ محمد وعالی محمد انکمہ بارک تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمد ومجید رب شرح لی صدری ویسل لی امری آج ہم سورہ سعاد کی جو ہے وہ تشریح کا آغاز کرنے جا رہے ہیں دعا کیجئے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں استقامت نصیف فرمائے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی حمد اور تفیق دیں سورہ سعاد جو ہے وہ سعاد مکی صورت ہے اور بعض روایت میں ہیں کہ یہ آغاز نبی میں تقریباً چار نبی میں جو ہے وہ نازل ہوئی اور بعض روایت میں آتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے وہ تقریباً آٹھ یا نو جو ہے وہ نبی میں جو ہے وہ نازل ہوئی واللہ علم اس میں سے حقیقت کیا ہے اصل میں اس کی کچھ آیات جو ایسی ہیں ایک سال میں پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کا جو ہے وہ رد بیان کیا گیا ہے پھر اللہ کی توحید کی اوپر جو شرک جو لوگ شک کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ اوروں کو ملاتے ہیں ان کی نفی کی گئی ہے اس میں اس کے بعد حضرت دعود علیہ السلام کا تفصیلن ہمیں ذکر ملتا ہے اس میں ہمیں حضرت ظلمان علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے اس کے بعد ہمیں اس میں جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا وہ قصہ جو ہے وہ شروع والا وہ دوارہ بیان کیا گیا ہوا ہے تو اصل وہی ہے کہ یہ توحید کی جو ہے وہ توحید کی اس توحید اور رسالت کی اسبات میں صورت جو ہے وہ نازل کی گئی ہے پہلی آیت کریمہ جو ہے وہ اس کی ایسے ہے کہ کچھ لوگ جس سے کہت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اب وہ ایک بہت بڑی شخصیت تھے سرداروں میں سے تھے تو ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوا ان لوگوں نے سوچا کہ اب اس کا کچھ نہ کچھ حال نکالنا چاہیے نہیں تو یہ سلسلہ تو بڑھتا چلا جائے گا تو بڑے سردار تقریبا جن کی تعداد پچیس کے قریب تھی ولید بن مغیرہ کی قیادت میں جو ہے وہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور آکے کہا کہ آپ اپنے بتیجے کو سمجھائیے اور ہمارا ان سے کوئی تصفیہ بیان کر دیجئے تصفیہ کروا دیجئے نہ تو وہ ہمارے معبودوں کو برا بلا کہیں اور نہ ہم ان کے معبودوں کو برا بلا کہیں تو ابو طالب نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور بتایا کہ بتیجے یہ تم سے کچھ پوچھ رہے ہیں کچھ تیہ کرنا چاہتے ہیں تو جب انہوں نے مطالبہ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا میں ان کو ایک ایسا کلمہ کیوں نہ بتا دوں کہ اس کلمے کی بطولت یہ عرب تو جہاں وہ سارا ان کے پاؤں تلے ہوگا اور عجم سارا ان کا باج گزار ہوگا وہ سارا ان کو جزیہ جہاں جہاں وہ دیتا رہے گا ابو جہل نے اس وقت کہا ہاں بتائیے ہم ایسے ایک یا دس کلمے جہاں وہ پڑھنے کو تیار ہیں تو آپ نے کہا تم لوگ کہہ دو لا الہ الا اللہ تو انہوں نے کہا بس اس کلمے یہ ہم نہیں کہہ سکتے اس کے علاوہ کوئی اور ہو مذاکرہ جہاں وہ ناکام ہو گئے اس میں اٹھاسی ایٹی ایٹھ آیات ہیں سیون تھٹی ٹو کلمات ہیں تین ہزار چھہ سٹھ حروف ہیں اور پانچ رکووں پر مشتمل ہے سورہ ساد ساد والقرآن واو قسمیاں استعمال ہوا ہے یہاں پہ جس کا معنی کیا ہوتا ہے قسم ہے ساد حروف مقتات میں سے کیا معنی ہیں والعالم اللہ سبحانہ تعالی بہتر جانتے ہیں اللہ کے راز ہیں قرآن کے موجزوں میں سے ایک موجزہ ہے کہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ جن کا معنی جہاں وہ رہتی دنیا تک شاید نہ ہو سکے اور نہیں ہوگا یقیناً اور روز محشر اللہ سبحانہ تعالی جہاں وہ ان کے راز جہاں وہ ہمارے اوپر آشکار کریں گے واو قسمیاں استعمال ہوا یہاں پہ والقرآن اور قسم ہے قرآن کی کیا قسم ہے قرآن کی ذکر ذکر کا معنی کیا ہوتا ہے والا ذکر کا معنی کیا ہوتا ہے یادہانی ریمائنڈر کہ ساد قرآن یادہانی والا ہے کس چیز کی یادہانی والا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز ہمیں پہلے پتہ ہے جس کی جہاں وہ ریمائنڈر جہاں وہ ہمیں دینے آیا ہے قرآن ہماری فطرت میں کیا ہے کہ ہمیں بنایا کس نے ہے اللہ نے بنایا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے اس نے کل کو ہم سے پوچھنا بھی ہے اسی چیز کی یادہانی کے لیے آیا ہے کہ تمہارا مالک تمہارا خالق اللہ سبحانہ تعالی ہیں اور اللہ سبحانہ تعالی کل کو ایک خاص مدت کے لیے تم یہاں بھیجے گئے ہو خاص مدت کے بعد تم سے تمہارے تمام آمال کا تمہیں بدلہ بھی دیا جائے گا اور تم سے تمہاری تمام کارستانیوں کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا تو یہ ہے قسم ہے قرآن کی یہ یادہانی کے لیے ہے یہ ذکر ہے ذکر قرآن کے بارے میں بہت دفعہ استعمال ہوا جیسے ہم اگر ہم دیکھیں سورہ حجر میں بے شک ہمیں نے اس کو اتارا ہے ذکر کو کس کو اس قرآن کو قرآن کیا ہے وہ ریمائنڈر ہے وہ یادہانی کے لیے آیا ہے کہ ہماری فطرت میں ہے بائی ڈیفالٹ ہم میں جو ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں ہمیں کوئی مسئیبت پہنچتی ہے ہمیں دائیں بائیں کوئی شوق لگتا ہے فوراں ہمارے مو سے کیا نکلتا ہے اللہ یہ کہاں سے اللہ ہمارے اندر بلٹ ان ہوا یہ ایک فطرت میں ہے ہماری نیچر میں ڈال دیا اللہ سبحانہ تعالی نے بے شک ہمیں نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور بے شک ہمیں اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ الفاظ پہلے کسی کتاب کے بارے میں نہیں کہے گئے کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ قرآن ہے وہ پہلی کتابیں آئیں لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئیں اور پھر ان میں امینڈمنٹس ہوئیں وہ اپنی اصل شکل کھو بیٹھیں اس اصل شکل کو جب وہ کھو بیٹھیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالی نے نئی کتاب کتابیں نازل کی اور پھر آخر میں قرآن نازل کیا اور پھر جب کہہ دیا اس کا مطلب ہے کہ اب اس میں کوئی چینج نہیں آسکتی تو جو تمہاری نیچر میں ہے جو تمہاری فطرت میں ہے قرآن اس کی جو ہے وہ تمہیں یادہانی کے لیے آیا ہے اسی طرح جو ہے وہ سورہ نصاب میں فرمایا گیا لَقَدْ أَنْدَلْنَا بِلَا شُوَا نازل کیا ہم نے اس کو علیکم طرف آپ کی کتاباً کتاب کی شکل میں فِيْهِ اس میں ہے ذِكْرْكُمْ تمہاری یادہانی تمہاری یادہانی اس میں جو ہے وہ شامل ہے اَفَلَا تَاكِلُونَ کیا تم اکل نہیں رکھتے تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالی نے ایک رمائنڈر کی شکل میں ہمیں بیجا ہے کہ اصل دیکھئے ہمیں کس نے بتایا کہ ہم اس سے پہلے جی کے پھر دوبارہ مر چکے ہیں اسی قرآن نے بتایا کہ جب ہم سے جو ہے وہ اہد لیا گیا تھا ہمیں آدم علیہ السلام کی پوش سے پیدا کیا گیا تھا پیدا کر کے ہم سے پوچھا گیا تھا عَلَسْتُوْرَبِّكُمْ کون ہے تمہارا رب تو ہم نے کیا کہا تھا قَالُو بَلَا ہاں ہاں کیوں نہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں جو ہے واللہ سبحانہ تعالی اس کے بعد ہمیں مار دیا تو ایک پہلے ہم زندگی کا اور ایک موت کا مزہ چک چکے ہیں روحوں کی شکل میں دیکھیں یہ جسم کی بات ہے نا جسم تو بدلتا رہتا ہے جب ہم پیدا ہوئے تھا جسم کیا تھا جوان بڑے ہوئے تو کیا تھا آج کیا ہے دس سال بات کیا ہوگا اصل چیز تو روح ہے وہ روح پیدا کی گئی اور اس کے بعد دوبارہ سلا دی گئی اب ہمیں پھر دوبارہ پیدا کیا گیا اب ہمیں پھر سلا دیا جائے گا پھر ہم موت کی نیند میں جائے وہ چلے جائیں گے پھر ہمیں اٹھا لیا جائے گا تو جسم تو اللہ میاں مٹی سے پہلے بنا کے روح ڈالی تھی پھر دوبارہ اسی مٹی کو کہہ گا اٹھو اور اٹھ کے جی ہے وہ جسم کی شکل اختیار دار لو وہ دار لے گی اب یہ تو بات ہوگی ذکر تک کی کہ یہ یاد دہانی ہے کہ تمہیں عقل نہیں آتی اس بات کی اب ایک سوال یہاں پہ اور ہے یہ واو ہے قسم یہ قسم کس لیے کھائی کس کی کھائی گئی ہے کس پر کھائی گئی ہے یہ قسم سواد والقرآن قسم ہے اس کے بعد پاز ہے قرآن ذکر قرآن ذکر والا ہے قسم کسی اس کی ہے یہ ہمیں تین چار جگہوں پہ قرآن میں ایسے ہی نظر آتا ہے لیکن اگر اس سے جو ہے وہ ہم ریلیٹ کریں سورہ یاسین سے وہ جو آگے جو ہے وہ فکر ہے مقسم علیہ اس کا کون سا ہے کس پر کھائی گئی ہے وہ یہ ہے یاسین والقرآن الحکیم قسم ہے قرآن حکمت والے کی کیا کس کی انہ گل من المرسلین کے بے شک آپ بے جہو ہمیں سے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپر قسم کھائی گئی ہے جہاں پہ بھی ہمیں ایسا کوئی نظر آئے اس کا مطلب انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ قسم کھائی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں وہ کی نبوت کے اوپر آپ کی رسالت کے اوپر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یاسین والقرآن الحکیم قسم ہے قرآن حکیم کی کس کے لئے قسم ایک تو قسم کھائی گئی ہے نا کہ فلانچیس کی قسم کس پر کھائی گئی ہے اس کو تھوڑا سا ہمیں جہاں وہ غور کر کے ایڈنٹیفائی کرنا پڑتا ہے اور وہ صرف ایک ہی جگہ تذکرہ آیا ہے اور وہ سورہ یاسین میں آیا ہے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بے شک آپ بھیجے ہوئے میں سے تو یہاں پہ بھی قسم ہے قرآن نصیت والا ہے یاد دہانی والا ہے بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بلکہ وہ لوگ جو کافر ہیں بلکہ جن لوگوں نے اللہ زانِ اللَّذِينَ اس میں معصولہ جماع کے لئے بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فِي عزتِن اس میں غرور میں ہیں عزتِن جب کسی کو عزت ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس کی گردن میں سریعہ آ جاتا ہے وہ غرور میں آ جاتا ہے وہ تکبر میں آ جاتا ہے گمانڈ میں آ جاتا ہے وہ گمانڈ میں ہیں اس کے بارے میں فِي شکاک شکاک شین کاف کاف جس کا معنی ہوتا ہے مخالفت اِناد بلکہ لیکن وہ لوگ جو کافر ہیں وہ اس کے بارے میں تکبر میں ہیں اور اس کی مخالفت میں ہیں کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی بات مان لی تو ہماری سرداریاں ختم ہو جائیں گی قرآن کہتا ہے محمد کی اتباہ رسل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نے بڑا مان لیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیں سردار کون کہے گا ہمارا پانی کون بھرے گا ہماری نوکری چاکری کون کرے گا یہ زد ہے یہ مخالفت ہے اس مخالفت کی بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی انکار کرتے ہیں کم احلقنا کتنی ہلاکی ہم نے احلاق ان سے من قبلہم ان سے پہلے ان سے پہلے کتنی ہلاکی ہم نے من کرنن کرن کس سے ہے بستیاں امتیں ایک خاص مدد کے بعد آنے والی جماعت کو جو ہے وہ کرن کہا جاتا ہے کتنی بستیاں ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے فنادو فنادو نادہ کا معنی کس سے ہے نادہ پکارنا پس بکار ان کی چیخ و پکار ان کی پس چیخے چلائے پکارے وہ والات لات جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ بیسیکلی لا ہی ہے لا کا معنی کیا ہوتا ہے نفی اس کے ساتھ جو تیے تے ہے وہ تے جہاں وہ تاقید کے لیے آیا ہوا ہے یقینا نہیں تھا یقینا نہیں تھا ایک تو لا ہوتا ہے جس کا ملتا ہے نہ ہونا نہیں ہے لیکن جب تے اس کے ساتھ لگا یہ ربا تو جیسے ہم کہہ دیتے ہیں اسی طرح اور بہت ساری جگہوں پہ تے تاقید کے لیے استعمال ہوتا ہے والا تھا اور نہیں تھا ہینہ ہین کہتے ہیں اس میں ظرف زمان کو ظرف زمان کے اس وقت مدت کو مناس مناس لفظ جائے وہ نون واو سواد سے ہے اس کا معنی ہوتا ہے بچاؤ اس کا معنی ہوتا ہے پناہ ہوتا کیا تھا کہ جس وقت کوئی قبیلہ کسی دوسرے کے اوپر آپس میں جنگ ہوتی اور جب کوئی قبیلہ اپنے آپ کو کمزور پاتا تو پھر کیا کرتے پھر وہ مناس مناس فکارتے اس کا معنی ہوتا تھا کہ نس جو بھاگ جو تم اپنی اپنی جہاں جس کو لڑائی بھی کرتے لیکن ساتھ ساتھ مناس مناس فکارتے کہ جس کو جیسے موقع ملتا ہے ویسے ویسے جب وہ بھاگتے چلے جو اب وہ آشتہ آشتہ جب وہ منتشر ہو جاتے کتنی ہی بھسیاں ہلاکی ہم نے ان سے پہلے فنادو جس وقت ہم نے ہلاکی فنادو چیخو پکار کی انہوں نے انہوں نے اس وقت بچاؤ کے لیے شور مچایا وَالَا تَحِينَ مَنَاسِ کوئی بچاؤ نہیں تھا ان کے پاس ان چکت جس وقت عذاب آیا اللہ کا جس وقت اللہ کی جہاں وہ سزا ان کے اوپر سزا کا کڑا برسا اس وقت ان کے پاس کوئی بچاؤ کے لیے جہاں وہ پناہ گا نہیں تھی وَعَجِبُ اور عجِبُ لفظ کس سے ہے تجب سے عجیب سے اور تجب کرتے ہیں وہ انجاہم یہ کہ آیا ان کے پاس منظرن منظرن درانے والا مفعولن کے وضلن پہ منہم انہی میں سے ان کو سب سے بڑی دکھ سب سے بڑی ان کے پیٹ میں تکلیف ہی یہی تھی کہ ہم میں سے ہی آ گیا ہے آنا ہوتا تو یہ ہم بڑے سردار مر گئے تھے کہیں پہ یہ کیا ہوا کہ ایک یتیم بچے کو جہاں وہ نبوت مل گئی بَلْ وَعَجَبُ عَجِبُ اور تجب کرتے ہیں وہ انجاہم یہ کہ آئے ان کے پاس منظرن درانے والا منہم انہی میں سے اور یہی بات جہاں وہ سورہ یونس میں ہے بَلْ عَجِبُ عَجَبُ 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 منظرن منہم فَقَالُ الْقَافِرُونَ پس وہ کہنے لگے کافر هَذَا شَيُّ نَجِبُ اے تو بڑی جیب بل ہو گئی کہ ہم میں سے کوئی درانے والا جہاں وہ اٹھکی آگیا ان کا خیال تھا کہ نبی جو ہے وہ انسان نہیں ہوتا ان کا خیال تھا کہ نبی تو کوئی ایسی محفوق الفطرت ہستی ہے وہ فرشتوں میں ہو سکتا ہے کسی اور جنس میں سے ہو سکتا ہے ہم میں سے ہی وہ ہمیں بھی تو دکھاؤ نا کیسے اترتی ہے وہی اس کے اوپر وہ جو وہی فرشتہ لے کے آتا ہے وہ فرشتہ ہمیں بھی آگے لاغے دکھائے یا یہ ہے کہ اسمان سے کوئی فرشتہ ہمیں اترتا ہوا نظر آئے آکے پیغام اللہ کا دیتا ہوا نظر آئے یہ کیا بات ہوئی کہ اس کو یہ نبی بن گیا تو یہی بات یہاں پہ کہی گئی ہے واجبو اور عجیب بات ہے انجاہم کہ آیا ان کے پاس منذرن کوئی ڈرانے والا منہم انہی میں سے وَقَالَ الْكَافِرُونَ اور کافر کہتے ہیں انکاری حاضہ ساہر ان کا ذات یہ جھوٹا جہاں جہاں دگر ہے یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ کوئی قرآنشان نہیں اترا اس کے اوپر اس نے خود گھر لیا ہے خود بنا لیا ہے خود جو ہے وہ اپنے تین کسی سے سیکھ کے ہمیں بتا رہا ہے یہ تھا ان کا موقع مَعَذَ اللَّهُ سُمَّا مَعَذَ اللَّهُ آجَعَلَا کیا بنا لیے ہیں آلِحَاتن اتنے سارے مبودوں کو الہاں واحد ایک خدا ہم نے تو رکھا وہاں تھا بارش کا دیوتا دوسرا ہے مسیبت سے بچاؤ کا دیوتا دوسرا ہے رزق کا دوسرا ہے محبت سے دوسرا ہے صحت کا دوسرا ہے اتنے ساروں کی بجائے صرف ایک ایک ہی گھل ہوئی ایک کیسا یہ سارے کام کر سکتا ہے آجَعَلَ آکِعَا جَعَلَ الْآلِحَاتن کیا بنا لیا انہوں نے مبودوں کو الہاں واحد ایک بہت ہی عجیب سی شیص نہیں ہو گئی ہے آج بھی جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اللہ واحد ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ باقی کس کام کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں آج بھی دیکھ لیجی اچھا جی فلان بیماری ہے فلان بیماری دا علاج اوہ بابا بہت سنگا کردہ وہ اس مزار پہ چلے جو وہاں پہ دعاق بہت قبول ہوتی ہے اچھا جی بارش نہیں ہو رہی بارش کے لیے فلان ہے یہ نام نہیں رکھے ہوئے لوگوں نے فلان شاہ فلان شاہ فلان کا دربار فلان کا دربار فلان کا دربار وہ ان کی ایک کو رکھی ہوئی ہے کہ یہ خاصی ہے یہ اس کام میں بڑے ماسٹر ہیں ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ اللہ جو ہے وہ سارے کاموں کا جب وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی رب یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ اس تک کیسے پہنچ گیا اللہ اس تک کیسے پہنچ گیا اللہ اس تک کیسے پہنچ گیا بھی اللہ تو جو ہے وہ تمہارے دل کے اندر بیٹھا ہے اللہ تو تمہارے دل میں ہے تمہارے دل میں جو پلنے والی خواہشات ہیں اس کو اس خواہشات کا پہلے سے پتا ہوتا ہے یہ تو ہم اتقاد رکھتے ہیں ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ کے یہ کبر میں لیٹا ہوا سن رہا ہے تو جو اللہ ہے وہ اللہ نہیں سن رہا یہ کیسے ممکن ہے یہ بڑی عجیب بات ہو گئی یہی بات ہو تذکرہ جہاں وہ یہاں پہ کیا کرتے تھے اسی بات کا یہاں پہ رد فرمایا گیا ہے کہ یہ اتنی عجیب باتیں کرتا ہے یہ عجیب باتیں کرنے والا انسان جو ہے نا یہ اٹھا ہے یہ تھا ان کا موقع سواد والقرآن از ذکر قسم ہے کہ قرآن جو ہے وہ نصیحت والا ہے یہ یادہانی کرانے آیا ہے کیا یادہانی ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہمیں کس نے پیدا کیا ہمارا خالق ہم سے کیا چاہتا ہے ہم کس کے بندے ہیں ہم بندے کس کے ہیں اللہ کے ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَا وہ کیا ہے آیتِ قریمہ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَائِ اللَّا لَيْعَابِدُونَ نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں انس کو سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں اب یہاں پرپوس تو ڈیفائن ہو گیا کہ ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا بندگی کیسے کرنی ہے وہ بندگی کے لیے اللہ نے قرآن اتارا اور ساتھ ٹرینر ہمیں بھیجا تاکہ وہ ہمیں بتایا کہ ہم نے بندگی کیسے کرنی ہے یہ نصیت ہے یہ یاد دہانی ہے بلکہ وہ جو کافر لوگ ہیں فی عزت و شکاک وہ تقبر میں گمانڈ میں بھڑائی میں ہیں اور مخالفت میں ہیں وہ اس کو مانتے نہیں یا مان لیں تو پھر محمد کی پیروی کرنی پڑ جائے ان کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگیوں میں جو ابھی اپنے نفس کے مطابق چلتے ہیں جو چاہا کرتے ہیں پھر ان قوانین پہ چلنا پڑ جائے جو قوانین قرآن نے بتائے ہیں اس لئے وہ تقبر میں ہیں اور اس میں مخالفت میں ہیں وہ کیا وہ نہیں دیکھتے کم احلقنا من قبلہم کتنی ہلاکی ہم نے ان سے پہلے جس سکت عذاب آیا ان کے اوپر پھر چیخ و پکار کی انہوں نے پھر شور مچایا انہوں نے پر اس سکت نہیں تھا کوئی بھی ان کو بچانے والا کوئی ان کی مدد کرنے نہیں آیا جتنے انہوں نے جو اللہ کے علاوہ اور الہ بنا رکھے تھے اللہ کے علاوہ اور مبود گھر رکھے تھے کوئی بچانے والا نہیں آیا آج بھی دیکھ لیجئے جس سکت ہمارے اوپر کوئی بیماری آتی کوئی زلزلہ آتا ہے کہ مسئیبت آتی ہے کرونا آیا تھا کتنا کہ ان لوگوں نے بچا لیا ہے خود ان کے جو وہاں پہ جو وہاں پہ پھر حشرات الارض سارے کے سارے کٹھے ہوگے رات دن رات کو ٹینٹائیں کرتے تھے وہاں پہ کس نے بچا لیا ہے بچانے والی ذات تو اللہ کی ہے تو جب اللہ کا عذاب آتا ہے اس سکت کوئی نہیں بچا سکتا اس سکت اللہ سبحانہ تعالی ہی مددگار ہوتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی مددگار نہیں ہے تو یہاں پہ بھی ولاتا تے جیسے میں نے ارز کیا کہ یہ تاقید کے لیے آئی ہے یہاں پہ ہینا اس میں ظرف زماں ہیں مناس جیسے میں نے بتایا اس کا معنی تا ہے بچاؤ پناہ طلب پناہ طلب کرنا ولاتا ہینا مناس کوئی بچانے والا نہیں تھا ان کو واجبو اجبو انجاہم اور عجیب لگا ان کو یہ کہ تجب کیا انہوں نے یہ کہ آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا منہم انہی میں سے انہی میں سے کوئی ڈرانے والا آ گیا وہ کوئی آتا کوئی آتا ہٹو بچوں کی وازن لگاتا فرشتہ ساتھ ہوتا آ کے اعلان کرتا کہ ہاں مجھے اللہ نے بھیجا تو پھر ہم مان لیتے یہ فرشتہ جائے وہ ہمیں بھی آ کے بتائے کہ ہاں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں بھی اوپر آسمان سے جائے کوئی کھڑکی کھلے وہاں سے جائے وہ فرشتہ آئے اور آتے ہوئے ہمیں نظر آئے یہ ہم میں سے ہی ہم جیسا بندہ ہی بن گیا وہ چلو اگر ہم جیسا ہی بننا تھا وہ تو ہم مر گئے تھے کہیں پہ یہ جو اتنے بڑے بڑے سردار ہیں ان سرداروں کو کیوں نہیں سرداری ملی یہ ولید بن مغیراج یہ ابو جہل یہ ابو لہب یہ اور کتنے بڑے بڑے طائف کے بڑے بڑے سردار جن کو بڑا مان تھا اپنی دولت کے اوپر اپنی جائے دائدوں کے اوپر اپنی سرداریوں کے اوپر ہم میں سے یہ آ گیا وَقَعَدَ الْكَافِرُونَ اور کہنے لگے کافر لوگ حَاذَا صَاحِرُنْ قَضَاب یہ جادوگر جھوٹا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے یہ جادوگر ہے اَجَعَلَ الْعَالِحَاتًا وہ کیا بنا لیئے بہت سے محبودوں کو الاخن واحد ایک بڑی جیب بات کر رہے کہ نہیں نہیں صرف ایک ہی الاخ ہے یہ باقی سارے کوئی الاخ نہیں ہے اِنَّا حَاذَا لَشَيْعُنِ اُجَاب یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے انشاءاللہ اسی کو ہم کانٹینیو کریں گے آگے سورہ سعاد کا اگر ہم دیکھیں تو ہمیں تھیم کیا نظر آتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے ان کو جہو اور ان کا رات جو تحید کے منکر تھے ان کا رات جو آخرت کے منکر تھے ان کا رات اور پھر مثالوں کے ساتھ کہ پہلے لوگوں کتنے اجھار دیئے ہم نے کس بنا پہ اس لیے کہ وہ لوگ کہتے تھے نبی کو جہاں وہ استحضاء اڑاتے تھے نبی کو جھوٹا بناتے جنہوں نے یہ کیا نبیوں کو جھوٹلایا ان کا انجام یہ ہوا اور جس وقت ابھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہاں وہ اس وقت پکارنے جس وقت عذاب آئے گا کوئی نہ کہ یہ ہمیں لاتو عذاب بچا لیں گے تو یہ بچانے والے نہیں ہیں ان لوگوں کے پاس بھی پہلے تھے جب اللہ کا عذاب آیا تو پھر کسی نے ان کو نہیں بچائے جزاک اللہ خیر سبحانک اللہ ہم ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب بھی یہ قسم کھائی گئی ہے تو قسم اس بات پر کھائی گئی ہے کہ آپ اللہ کے بیجے ہوئے ہیں عذاب آئیس ہمیں مقسم علیہ نظر نہیں آتا کہ قسم کس پر کھائی گئی ہے کھائی کس کی گئی ہے اس قرآن کی کھائی گئی ہے کس پر کھائی گئی ہے اس کے لیے کھائی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ہاں واقعی آپ بیجے جزاک اللہ کہا اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمد مجید اللہ مبارک اللہ محمد وعالی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمد مجید ربنا لا تاخصنا انسینا وختانا ربنا ولا تحمل علینا عسرا کما حملتہو للذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقتلنا به وفوان وغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا للكوم الكافرین ربنا لا تذک قلوبنا بعد اس حدایتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکانت الوحاب رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمن یا رب ارحم ہما کما رب یعنی سگیرہ یا رب ارحم ہما کما رب یعنی سگیرہ اللہ مخفر لنا ورحمنا ربنا تکبل مننا انکانت السمیر علیم وطوب علینا انکانت التواب الرحمن الحمدللہ رب العالم آمین یا رب الرحمن جزاک اللہ